موسیقی 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 صدر مملکت کی سعودی ولی احد سے ملاقات عریف علوی اور محمد دن سلمان کا بہمی دلچسپی کے امور اور دوٹر فتح لقات کے وزیر استحکام کے حوالے سے تبارلہ خیال صدر مملکت نے تصابی ٹویٹر پر شیئر کر دی موسیقی نو نکاتی اجندے پر غور کے لیے وفاقی کبینہ کا اجلاس کل طلاب وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام میں توسیع ایچی سی ترمیمی بل اور قومی سپورٹس پولیسی بھی اجلاس کے اجندے میں شامل شرکہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے بلاول بھٹو چار روزہ دورے پر جاپان پہنچ کر وزیر خارجہ جاپانی وزیر اعظم اور دیگر ہلک کام سے ملیں گے ایشویائی ترقیاتی بینک انسٹیٹیوٹ میں بھی خطاب کریں گے کاروباری اداروں کے نمائندوں سے پاکستانی افراد یہ قوت کی پراہمی سے متعلق بھی بات چیت ہوگی سہت کارٹ پر علاج کی سہولیات میں کمی یکم جلائے سے نیجی ہسپتالوں میں دل کے مریضوں اور گائنی کا مفتلاج مکمل طور پر بند پینسٹھ ہزار تک تنخواہ یا مہانہ آمدن والے سہت سہولت کارٹ پر نیجی ہسپتال سے علاج کرا سکیں گے تیس فیصد جیب سے ادا کرنا ہوگا نگران وزیر سہت کی علاج کی سہولت ختم کیے جانے کی خبروں کی وضاحت حکومت انشورنس کمپنی کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے جا رہی ہے سہت کارٹ پر کارڈیولوجی کے سہولت بلا تاتل جاری رہے گی ڈاکٹر جعوید اکرم کا بیان پاکستان کے اندر انریسٹ ہے جو افراد افری ہے جو انتشار ہے جو پولرائزیشن ہے جو نفرت ہے پیراشوٹر جہاں آئے تھے کوئی کسی ملک سے کوئی کسی ملک میں کوئی کسی برونے آقا کو خوش کرنے کے لیے کوئی کسی ایجنڈے پہ اپنے پاکستان کے مخالف ایک بیانیاں لے کے ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اب مہمان اداکاروں کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان افراد افری اور انتشار کا شکار سیاسی عدمی سے کام معاشی مسائل کی اصل وجہ ہے پاکستانی سیاست کو پیراشوٹرز اور مہمان اداکاروں کی ضرورت نہیں اسے کام پاکستان پارٹی ادھور خواب شرمندہ تعبیر کرے گی پرداس آشک آوان کا عید کے بعد چوکوں چھکوں کا اعلان ملک میں جنرل الیکشن کی تیاریاں سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات کے لیے درخواست ہیں طلاب اہلیت ایک دوہزار سترہ کے سیکشن دو سو پندرہ کی روشنی میں جانچ پردال ہوگی پانٹی سربراہ کے دستخط بھی ضروری آخری تاریخ انیس جلائے مقرر الیکشن کمیشن کا اعلامیہ ہم نے جو مطالبہ رکھا تھا کہ شفاق مردم شماری ہونی چاہیے وہ کراچی کے لیے تقاضی نہیں کیا تھا ہم نے پورے پاکستان کے لیے تقاضی کیا تھا آپ نے ہم نے جتا دیا ہے ہمارے مطالبات نے ہماری کوششوں نے کہ کراچی کے ساتھ جو جو ڈکیتی ہیں اور ڈنڈی اور ڈنڈا مارا جاتا رہا ہے گنتی میں آپ نے اندازہ کر لیا ہوا ایک سو چالیس کو ایک سو نوے تک تو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے نا تین کروڑ تا بھی تسلیم کریں گے کراچی کی شہری پندرہ برس سے لٹ رہے ہیں گنتی میں ہمیشہ ڈنڈی ماری جاتی ہے شفاق مردم شماری کا مطالبہ پورے پاکستان کے لیے تھا جس میں پیش رفت ہو رہی ہے خالد مقبول صدیقی کی میڈیا ٹاک شہر قائد میں کرپشن کا بازار گرم زمینوں پر قبضے نہیں ہونے دیں گے صورتحال کے تدارک کے لیے خصوصی سیلز قائم کیا جا رہا ہے گورنر سن کامران ٹی سوری کی گفتگی چہرے کراچی میں ایک منظم سسٹم کے طرح کے کار کے تحت لوگوں کی املاد پر قبضے کیے جا رہے ہیں گورنر ہاؤس میں ایک سیل کا قیام میں فوری طور پر نافذ العمل کرتا ہوں اور اس میں تمام ہی لوگوں کو یہ میں کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے ان کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں یا ان سے رشوت طلب کی جا رہی ہے وہ گورنر ہاؤس میں اس سیل میں آ کر اپنی اپلیکیشن دیں